بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض زاجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل تولے جناب شہر اقتدار سے مزدور صحافی کی اہم ترین اور سب سے بڑی خبر اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین رہنماء عمران خان کو آخری پیغام پہنچا دیا گیا آخری کیوں کہا گیا اس کو کیونکہ کم از کم الیکشن سے پہلے موجودہ پی ڈی ایم دور حکومت میں اس کو آخری پیغام ہی کہا جانا چاہیے اور آج پاکستان تاریخ انصاف کے نائب کپتان یعنی وائس چیرمن شاہ محمود قریشی کی جیل سے حیران کن رہائی ہوئی کیونکہ اس رہائی کے بعد نہ ہی انہوں نے پریس کانفس کی اور نہ ہی پاکستان تاریخ انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کیا نہ ہی عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا اور نہ ہی سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا لیکن اس کے باوجود ان کی رہائی ہو گئی یار لوگ اس رہائی کے پیچھے ان کے پاس موجود پلین زی کا ذکر کر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ہاتھ میں خفیہ ہاتھوں کی جانب سے ایک پلین زی تھمایا گیا ہے اور اس پلین زی کے اوپر کل وہ قاسم کے ابو سے ملاقات کریں گے جی ہاں بالکل عمران خان صاحب سے وہ ملاقات کریں گے ان کو منانے کی کوشش کریں گے آخری پیغام کیا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اور شاہ محمود قریشی صاحب کے ہاتھوں پلین زی جو بجوائے جا رہا ہے وہ کیا ہے لیکن آج بھی عمران خان کے قریبی حلقوں کا یہ ماننا ہے جاننا ہے اور کہنا ہے کہ ٹرمپ کارڈ آج بھی کپتان کے پاس ہے اور وہ ٹرمپ کارڈ کیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ دو مرحلے ہیں جس کے اوپر عمران خان کو منانے کی کوشش کی جاری ہے دو آفرز ہیں یہ دونوں باری باری آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں تو جناب سب سے پہلے بات کر لیں اس کے بیک گرونڈ کے اوپر پہلے آج بڑی خبر یہ سامنے آئی کہ کوئٹا کے اندر عمران خان کے خلاف سنگین غداری کیس کے پریڈشنر جو ہیں جو وکیل ہیں ایڈوکیٹ عبد الرزاق وہ نامعلوم افراد جنگ جیو گروپ یہ کہہ رہا ہے نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جام بہاک ہو گئے اور کہا گیا کہ پہلے سے گھات لگایا ہوا تھا پندرہ گولیاں انہیں نگیں رپورٹ طلب کی وزیر علیہ بلوستان نے آئی جی سے بکلہ نے عدالتوں کا بھی بائیکارٹ کیا اور افسوسناک واقعہ ہے لیکن اس پر حیران کن اور قابل تشویش پریس کانفرنس پاکستان کے جمہوری علکوں کے لیے جو ہے وہ اتاولہ تارر صاحب کے جانب سے سامنے آئی اتاولہ تارر صاحب کو آپ جانتے ہیں کس خانوادے سے ان کا تعلق ہے محصوب نے فرمایا کہ عبد الرزاق کے قتل کے ذمہ دار عمران خان ہے چیئرمین پی ٹی آئی پر انہوں نے الزام لگایا یہ معاملے خصوصی ہیں عبد الرزاق کے اور کہا کہ ٹارگٹ کر کے انہیں مارا گیا کیونکہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف درخواست گزار تھے پھر انہوں نے تحریک انصاف پر الزام لگایا کہ وہ دہشتگر جماعت ہے اور کہا کہ تحریک انصاف کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درس کیا جائے گا اب سوشل میڈیا کے اوپر اس معاملے کے اوپر شور ہوا صحافی بھی بڑی تعداد میں سامنے آئے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور پاکستان طریقہ انصاف کا رد عمل بھی آیا محمد کامران خان صاحب ہمارے سینئے یہ وہ کامران خان آج کامران خان والے نہیں ایک اور انتہائی پروفیشنل جو ہیں وہ جنلیس محمد کامران خان صاحب اکڈیمیا سے بھی تعلق سپریم کورٹ کورٹ کرتے رہے ان کا ٹویٹ انتہائی زبردست کوئٹہ میں وکیل عبدالعزاق کا قتل ایف آئی آر نہیں کٹی تفتیش نہیں ہوئی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی کوئی نامزدگی نہیں ہوئی لیکن حکومت نے پہلے ہی بتا دیا کہ قتل عمران خان نے کیا ہے دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو زبردست ٹویٹ یہ انہوں نے کیا تحریک انصاف کا رد عمل بھی آیا حماد عزر صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر موقف بھی آیا کیونکہ وہ کلا بڑی تعداد میں عمران خان صاحب سے مل رہے ہیں امتیاز گل صاحب کا بھی اس کے اوپر ٹویٹ آیا انہوں نے کہا کمال ہے قتل بلوچستان میں ایف آئی آر کا ایران اسلام آباد میں عملا فرد جرم ثبوت اور تفتیش کیے بغیر یہ کیسی تعلیم ہے قانون کی کہاں سے یہ زبردستی کی ڈگری حاصل کی ہے اس نے عطا تارڑ کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے لیکن پلان ہے اس کے پیچھے باقاعدہ جہاں آپ کو خفیہ ہاتھ نظر آتے ہیں سیاستدان ہمیشہ سے ان تمام تر معاملات کا حصہ رہے ہیں عمران خان کے اوپر یہ دباؤ بڑھانی کی سادش ہے عمران خان کو یہ پیغام ہے کہ آئیں ہمارے اس پلان کی طرف جو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے اگر اس کے اوپر آپ عمل نہ کریں گے تو پھر ان تمام تر چیزوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا بالواسطہ پیغام رسانی جاری ہے اور کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جو کہ پیغامات جو ہے وہ جنہیں واضح طور پر سمجھا اور کہا اور مانا جا سکتا ہے ماضی میں بھی درجن بھر کے قریب پیغامات بھی ہوئے رابطے بھی ہوئے سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے دور میں بھی اور موجود آرمی چیف جنرل آسیم منیر صاحب کے دور کے اندر بھی لیکن یہ پیغام جو آج شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی اور ان کی پ بڑا امپارٹن ہے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کیا اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ ان ڈارٹس کو کنیکٹ کر سکیں گے معاملات چل کہا رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب نے کچھ زو مانی گفتگو بھی کی اور انہوں نے کہا میں عمران خان سے ملاقات کروں گا میوٹ کر دیا گیا جب بھی وہ عمران خان کا نام لیتے تھے میڈیا ان کی یہ گفتگو میوٹ کر دیتا تھا انہوں نے کہا انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں اب یہ زو مانی گفتگو تھی کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کی بات کر رہے ہیں کہ انصاف کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے کیونکہ عمران خان اس سے پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر وہ مائنس ہوئے اگر انہیں ناہل کیا گیا تو پارٹی جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب چلائیں گے کیا اس حوالے سے عمران خان صاحب کو اعتماد میں لیا جا چکا ہے پہلے ہی لیا جا چکا ہے کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے تفصیلات آپ کے سندھ رکھیں گے شاہ محم بضا فرمائیں انہوں نے کہا کارکنان کو کہنا چاہتا ہوں انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے مشکل وقت ہے آپ جو ہے وہ ڈٹے رہیں مقابلہ کریں کل میں عمران خان سے ملاقات کروں گا جب آپ قید تنہائی میں ہوتے ہیں تو چیزوں پر سوچنے کا موقع ملتا ہے ایک ماں میں نے قید تنہائی کاٹی مجھے قید میں رہ کر سوچنے کا موقع ملا عمران خان سے ملاقات میں کچھ چیزیں سامنے رکھوں گا قید تنہائی میں حمد سے وقت گزارنے کا مجھے حس سا سکتا ہے ہم نے اس لیے تھری ایم پیو کو چیلنج کیا عدلیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کل ادم قرار دیا انہوں نے کہا جناب جب نو مئی کو عمران خان کی گرفتاری کا سنا تو کراچی سے اسلام آباد روانا ہوا اس وقت میری اہلیہ اسپطال میں داخل تھی اہلی خانہ نے حسطہ دیا کہ ہماری ویسے کسی دباؤ میں نہ آنا کارکنان کو کہنا چاہتا ہوں آزمائش کا وقت ہے ان کو جو مشکل وقت ہے حسطہ رکھیں حمد نہ ہاریں ہر غروب کے بعد تل نا لوگ ایسے ہیں جو بلکل بے گناہ ہیں ان کو رہا ہونا چاہیے قانونی ٹیم سے رجوع کر کے ان کے بقدمات کی پیروی کریں گے تاکہ ان کو بائزت رہائی مل سکے اور اس سے پہلے عدالتی حکم پر انہیں رہا کر دیا گیا اب انہوں نے بار بار کارکنان کی بات کی ہے انہوں نے یہ بات نہیں کہ عمران خان ان کے رہنمائے ہیں یا وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے یا وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے یہ وہ ایسے ان کا انصاف کا جھنڈا جناب اب بھی جو ہے وہ میں نہیں انہوں نے یہ گفتگو کیے پہلے یہ سمجھے کہ تین طرح کے لوگ سامنے آئے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف اور سیاست دونوں چھوڑ دی لوگوں نے سیاست جو ہے وہ چھوڑنے کا اعلان کیا عوضے وغیرہ چھوڑ دیئے اسayed عمر وغیرہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا اور اس کے بعد لوگوں نے باز نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں سیاست نہیں چھوڑ رہے ہیں جس میں فیادل عصن چوان صاحب اور دیگر لوگ اور پھر ک کچھ لوگ بلکل اس معاملے کے اوپر نہیں آئے کوشش ہو رہا تھا شاہ محمد کرشی صاحب کا ایک بلکل ایک نیا عمل ہوا ہے اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ بیس بائیس دنوں کے اندر کہ وہ اب تک جو جیل سے رہا ہو رہا تھا پریس کانفس کر رہا تھا یا پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہا تھا یا سیاست چھوڑ رہا تھا یا دونوں چھوڑ رہا تھا لیکن انہوں نے کیا کہا انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی نہ انہوں نے کہا تحریک انصاف چھو� رہا ہونا انہوں نے کہا عمران خان کو چھوڑ رہا ہونا انہوں نے کہا عودے چھوڑ رہا ہو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہے انصاف کا جھنڈا کال عمران خان سے ملاقات کروں گا اس کے اوپر جب ہم نے مزید اپنے کچھ سورسز سے بات کی ڈبل چیک کر کے کنفرم کیا تھا کچھ شہران کن چیزیں ہمارے سامنے آئی وہ جناب ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ان کی اس قید تنہائی کے دوران جہاں ان سے سیاسی رینما ملتے رہے وہاں کچھ دی بیل اس طرح سے منڈے نہیں چٹ سکی تھی لیکن اب ان کو رہا کر کے ایک پیغام جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے پیغام ان کی رہائی کی صورت میں ہے جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان کو پہنچایا گیا ہے اور وہ پلان زی ہے اب اس پلان زی کے اندر کیا چیزیں ہیں کھول کر میں تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں تاکہ یہ تمام تر چیزیں آپ زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکیں کہ آخر کار ہو کیا رہا ہے پاکستان میں آئندہ آنے والے دن میں کیا ہوگا کیونکہ ماضی میں سے پہلے ستر کی دہائی کے اندر بھٹو صاحب کو سائیڈ لائن کیا گیا پھانسی انہوں نے دی گئی نوے کی دہائی کے اندر نواز شیف صاحب کی گھومت گراہ کے جب انہوں نے باہر بھیجا گیا اس کے بعد دونوں صورتوں میں کیا ہوا پچاسی میں انتخابات ہوئے غیر جماعتی پیپس پارٹی نہیں تھی اور جب بھی اگلے الیکشن ہوئے تو اس کے بعد پیپس پارٹی دوبارہ آگی چاہے تھوڑی ایک صد کے ساتھ آئی ہو نانانوے کے اند اس کے بعد پھر دوزار دو کیلیکشن ہوئے نواز شیف غائب دوزار آٹھ میں غائب لیکن دوزار تیرہ میں دوبارہ اقتدار ان کی طرف آ گیا لیکن اس کے بعد جب دوزار سترہ میں وہ گئے تو وہ مکمل طور پر اگلیہ کے فیصلے کی صورت اب سیاست محصہ نہیں لے سکتے عمران خان کا معاملہ انتہائی مختف کیونکہ ان دونوں کی پروش فوجی جرنیلوں کی گود کے اندر ہوئی اپنا ووڈ مینگ نہیں تھا آہستہ آہستہ بنایا عمران خان جو ہیں شروع سے آرگینک طریقہ ک کر آگے چل رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے ووٹرز ان کے ساتھ کھڑے ہیں دوسری جانب جب اس سے پہلے سیاسی نانماؤں کو الیمنیٹ کیا جاتا رہا تو وہ بہر چلے جاتا رہے ہیں بینظیر کی اگزمپل بھی ہے نواز شیف کی بھی ہے بھٹو صاحب کو تو خیر پانسی دے دی گئی تھی لیکن عمران خان صاحب کھڑے ہیں ڈٹے ہیں مدان عمل کے اندر اور اس لیے ان کا ووٹر بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یہ کچھ بنیادی حقائق ہیں اس کے بعد اب آپ کو پلین کی طرف لے کر چلتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھے گا کہ ساتھ میں یہ بیک گرونڈ جو میں نے کہا نا کہ حکومت کی طرف سے یہ دھمکی دینا کہ آپ کے خلاف عبدالعزاق صاحب کے قتل کا مقدمہ درز بھی کرنے جا رہے ہیں حالانکہ اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں ان کی خاندانی دشمنی تھی پہلے بھی ان کے خاندان کے کچھ لوگ قتل ہو چکے ہیں دونوں طرف کے خاندانوں کے اور اسی کا اس کو جو ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے اور کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے اہل خانہ کے اوپر دباؤ بھی ہے کچھ لوگوں کے جانب سے کہ عمران خان کو نامزد کریں اب یہ وہ سارا ماحول ہے کہ جس ماحول کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی ہوتی ہے ذہن میں رکھئے کہ پہلے پرویز خٹک صاحب ایک پریس کنفس کل چکے ہیں نہایت چھوٹی جس میں انہوں نے ایسا تو نہیں کہا کہ وہ جناب عمران خان کو چھوڑنے یا طریق انصاف کے خلاف انہوں نے کو بات نہیں کی انہوں نے بھی ع خدا اور ایک قسم کی طریق انصاف جو ہے وہ چھوڑنے کا اعلان کیا تھا خیر پلان زی جو ہم تک پہنچا ہے جو ڈبل کنفرم ہم نے کیا اپنے ذرائے سے وہ کچھ یوں ہے کہ عمران خان صاحب کو پہلی سٹیج کے اوپر یہ کہا جائے جناب کہ آپ ان تمام تر معاملات سے پیچھے اٹ جائیں آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب ایک مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر مجھے بتایا جائے اس کا فائدہ کیا ہے تو میں پیچھے اٹنے کے لیے تیار ہوں اور پھر انہوں نے ذک پھر بھی کیا تھا اگر نائل ہوا تو شاید محمود قریشی اب کہا جا رہا ہے کہ ایک تو طریقہ ہے کہ نائلی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نائل نہ ہو مستقبل میں کبھی آ سکیں تو وقتی طور پر آپ جو ہے وہ پیچھے اٹ جائیں پنجاب کے اندر معاملات پرویز الائی صاحب کے سپورٹ کر دیے جائیں پاکستان تحریک انصاف کے اور پنجاب کی حد تک جو نون لیگ پی ڈی ایم دیگر جماعتوں کا مقابل ہے آپ وہ کریں حکومت میں آئیں یا آپوزیشن میں یہ بھی نہیں کہا گیا کہا گیا کہ ایسی صورت کے اندر ایک ایسا الیکشن ہوگا جس کی فیرنس کے ہم گارنٹی دے سکتے ہیں اور آپ کھل کر ان معاملات کے اندر جو وہ کھیلیں لیکن پارٹی کی پنجاب کی حد تک پرویز الائی صاحب کے والے کر دیں وہ پنجاب کے اندر پرویز خٹک صاحب کے والے یہ پارٹی کر دی جائے وہ وہاں پر پارٹی کے معاملات کو چلائیں مرکز کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب کو آگے لیا جائے چاہے وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر آئیں یا اگر ال اور یہ کہا گیا ہے اس منصوبے کے اندر کے فری اینڈ فیر الیکشن کی گارنٹی کچھ جو ہے وہ طاقتور حلقوں کی جانب سے ایسی صورتیال کے اندر کرائی جائے گی اور آپ اگر اس سارے معاملات کے اوپر پیچھے اٹ جائیں لیکن اپنے ووٹرز کے لیے اور اپنے جو آپ کا ووٹ بینک ہے ان تک اگر آپ یہ پیغام بھی پہنچا دیں کہ آپ خود اس معاملے کے اندر پیچھے ہو رہے ہیں اور لوگ ووٹ کریں پرویز خٹک کو پرویز الائی کو اور شاہ محمود قریشی کو اس کو پل بین کے تحت شاہ محمود قریشی صاحب تاکہ یہ میسج پوچھایا گیا ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر پاکستان تحریکین صاف کو ایک اوپن اور فری سپیس جو مل سکتا ہے کیا کیا جائے پاکستان میں ماضی میں بھی اس قسم کی مثالیں موجود ہیں اسی قسم کی بارگیننگز اس سے پہلے بھی چلتی نہیں ہے آئین اور قانون کے تحت تو ایسی چیزیں نہیں ہوا کرتی ہیں لیکن کیا کریں پاکستان کے پوری ایک سیاسی تاریخ ہے اور اسی سیاسی تاریخ کے اندر کیونکہ حیران کن طور پ اور جب آپ نے دیکھا یہ میں اپنی طرف سے تو بات کر نہیں کر نہیں رہا آپ نے دیکھا کہ جو بھی پریس کانفس کرتا ہے اس کے اوپر کیسز ختم ہو جاتے ہیں بڑا سمپل سا معاملہ ہے تو یہاں پر بھی اگر امران خان پیچھے اٹ گئے تو پاکستان تحریکین صاحب پہ مشکل کا جو دور ہے وہ ختم ہو جائے گا اسی پلین کو ان کے جو ہے وہ حوالے کیا گیا ہے اب امران خان کا رد عمل اس پر ممکنہ کیا ہو سکتا ہے اس پر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ امران خان کی قریبی حلقوں سے ہم رابط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آج رات کا بھی وقت ہے کچھ اہم ترین ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں کل یہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں کچھ مزید تفصیلات بھی ہم آپ کو سامنے لائیں گے لیکن ایک اور دوسرا اس دوسری اس کی سٹیج کیا ہے دوسرا اس کا پہلو کیا ہے کہ جہاں پر امران خان کے ساتھ بارگیننگ کی جائے جو پلین زی اسے اس لیے قرار دیا گیا کہ اس کے اندر موقع پلین شامل ہیں اے بی سی پلین زی اسے اس لیے نام دیا گیا پلین زی کا اگلا دوسرے مرلے میں یہ ہے کہ اگر امران خان اس معاملے کے اوپر نہیں بیٹھتے کہ وہ بلکل ہی جو ہے وہ پچھلے قدم پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر یہ انہیں کہا جا سکتا ہے آفر کی جا سکتی ہے کہ آپ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ نہ ہو اور آپ پارٹی پیچھے رہ کر چلائیں آپ جو ہے وہ جو ہے وہ صدر پاکستان کے کینڈیڈیٹ بن جائیں جیسا کہ ماضی میں آسیو علی زرداری صاحب بن چکے ہیں تو آپ صدارتی عوضے کے اوپر آ پارٹی پریکٹیکلی وزرعالہ یا باقی دیگر جو لوگ ہیں وہ وزرعظم یہ اس سٹیج کے اوپر ہے کہ اگر امران خان کو پہلے اسی پہلی سٹیج کے اوپر انہیں منانے کی کوشش کی جائے گی یہ میں اپنے ذرائع کے حوالے سے آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ دوسرے مرلے میں انہیں یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ پہرے مرلے کے ساتھ انہیں یہ کہا گیا کہ ایسی صورتیال کے اندر اگر آپ نہیں مانتے تو پھر آپ دیکھ لیں کیسز بھی ہیں پھر جو ہیں وہ اور یہ حک امت کے کچھ لوگ بھی ان تمام تر معاملات کے اندر شامل ہیں جو یہ پیغامر سانی پی ڈی ایم کی جانب سے بھی کر رہے ہیں کہ پھر کیسز ہیں پھر فوجی عدالتیں ہیں پھر آج والا وکیل والا معاملہ ہے قتل کا مقدمہ ہے اس قسم کی تمام تر چیزیں امران خان تک جو ہیں وہ پوچھائی جا رہی ہیں اب ٹرم کارڈ کیوں امران خان کے ہاتھ میں آج بھی جو کرکس ہے ساری ویڈیو کا جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اگلی ویڈیو میں مزید میں ڈیٹیل کے ساتھ بھی حاضر ہوں گا اب ٹرم کارڈ کیا ہے امران خان کا یا پاکستان تحریک انصاف کا پاکستان تحریک انصاف کا اور امران خان کا جو ٹرم کارڈ ہے وہ ہے جناب ووٹ بینک کس کے لیے ہے کس کے ساتھ ہے ووٹ بینک ہے جناب پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے ووٹ بینک ہے جناب امران خان کا کیونکہ امران خان ہی تحریک انصاف ہیں تحریک انصاف ہی امران خان ہیں اور ایسی صورتحال کے اندر کہ جب جتنا بھی ووٹ بینک ہے وہ عمران خان کے گرد گھوم رہا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر اگر کوئی بھی ایسی حرکت کی جائے گی کہ یہ جو اس سے پہلے پلان اے بی سی فواد چودری جانگیر تین یا باقی سارے سامنے آئے جو اب تک فلاب ہیں وہ کیوں فلاب ہیں کیونکہ کسی کو عمران خان صاحب کی حمایت حاصل نہیں ہے انہوں نے پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تو اس طرف آئے گا نہیں جن کو عمران خان کی حمایت حاصل نہیں ہے کہ چاہے جو مرضی نام رکھ لیں چاہے پارٹی نائل کر دیں بلے کا نشان لے لیں جو مرضی کر لیں لیکن اب اس لیے اب یہ والا پلان زی سامنے لیا گیا کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب کے ذریعے بجوائے جانے والے اس پلان زی کو انڈورس کر دیتے ہیں عمران خان تو پھر عمران خان کا ووڈ بینک اس طرف کو ٹرانسفر ہو گیا جیسا کہ اس سے پہلے عمران خان کے قزن عفیض اللہ نیازی ایک پرام میں بھی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو تو مائنس کرنے کے حوالے سے فیصلہ ہو گیا ہے اب اس پر فیصلہ ہونا ہے کہ ان کا ووڈ بینک کیسے ٹرانسفر کیا جائے گا تو ووڈ بینک کو ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے یہ پلان زی سامنے آیا ہے اس پر آپ کے کمنٹس ہر صورت چاہیے آپ عوام ہیں چاہے پاکستانی ہیں چاہے ورسیز پاکستانی ہیں آپ پاکستانی ہیں آپ کا حق ہے آپ پاکستان طریقہ انصاف کو عمران خان کو پسند کرتے ہیں آپ اس کے اوپر کمنٹ کریں جتنا آپ اس کے اوپر کمنٹ کریں گے جتنی آپ اس کے اوپر رائے دیں گے جتنا آپ جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا رد عمل دیں گے تنقید کریں گے یا حمایت کریں گے جو بھی کسی بھی صورت میں وہ یقینی طور پر آگے آگے پالیسیز بنانے میں ہمارے ذہن کھولنے میں اور تمام تک جو سٹیک کولڈرز ہیں ان تک بھی یہ میسج جائے گا اسی ذریعے سے کیونکہ کم از کم آج کے دن تا کہ عمران خان اس پلان کے اوپر جائے وہ ہر گرز راضی نہیں ہے اور پاکستان کے عوام بھی اس پلان کے اوپر راضی نہیں ہے کہ عمران خان کو کسی طور جائے وہ مانس کیا جائے اس کے بعد والا جو پلان ہے صدر مملکت کا اس کے اوپر کچھ عمران خان کے قریبی ذراہو جو عمران خان کے قریبی ذراہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کچھ کوششیں کی گئی ہیں ماضی کے اندر بھی لیکن تاہا علی مران خان اس بات کے اوپر بھی راضی نہیں ہے آج کی رات اس حوالے سے ہے بڑی امپارٹن ہے آپ کا رد عمل بڑا امپارٹن ہے دوہوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو میں مزید تفسیرات لے کر آئیں گے لیکن پہلے کمنٹ ضرور کیجئے اپنے رائے ضرور کیجئے اللہ نگواہ